موسیقی اسلام علیکم آج تیم بجر میں خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں علی اپاس اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصفہ لکھاری ہدلائن ساکھ ملائزہ کی بلوچم کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانہ سنہ کہتے ہیں کہ ایک عرب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ تاخری سے مہادہ کیا ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہر قیمت پر مہادہ کرنا تھا یہ بھی کہا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانی کی بہت کوششیں کی موجودہ صورتحال میں نئے انتخابات کبھی سوچا مگر ایک شخص انتجار پہلانے پر اطلاع ہے عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ملک کے مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک عرب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد پر اب کوئی حملہ نہیں ہو سکے گا اب کوئی دھونس اور دھمکی نہیں دے سکتا وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے واضح کر دیا رہا 25 مئی کو فسادی طولہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوا تھا ایف سی رینجرز اور پولیس نے انہیں روکا آنسو گیس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایکسپائیڈ شیل تھے اب ضرورت پڑی تو تازہ اور نئے آنسو گیس موجود ہیں یہ بھی کہا کہ ہم نے نہ ان بینرز اتارنے کے لگائے اور مگر پی ٹی آئی یہ بتائے کیا بینرز لگانے کے اجازت لی تھی 25 مئی کو جو بہشتگرد اور ایک فسادی طولہ جو ہے وہ کپٹل اسلام آباد پر حملہ آور ہوا تھا اسے ایف سی رینجرز اور اسلام آباد پولیس کے آفیسز نے جوانوں نے بہت ہی جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ اور بہت جو ہے وہ حمد کے ساتھ دلیری کے ساتھ جو ہے اس فسادی طولے کو جو ہے وہ پسپا کیا اس فسادی طولے پہ لوگوں کا یہ بڑا گلہ تھا اور وہ مجھے گارییں دیتے رہے کہ جی وہ ٹی آئی جو ہے وہ ایکسپایری ڈیٹ کیا ہے تو اب انہیں جو ہے یہ میں ان کو ایک حدود میں جہاز کرتا ہوں کہ وہ ایکسپایری ڈیٹ والی جب وہ ختم ہو گیا وہ میرے پریڈیز سیسر نے فید کے رکھی ہوئی تھی اب ان کو بالکل موثر اور تازہ اور اپ ڈیٹ جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ملے گی انشاءاللہ اگر جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوئی بہتر تو یہ ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ کریں اور اب انشاءاللہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی فسادی جتھا جو ہے وہ اسلام آباد بڑھنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ میں اسلام آباد کے شہریوں کو بھی اور اسلام آباد کی جو پولٹیکل قیادت میرے ساتھ بیٹھی ہے تو میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہو سکے گا کوئی یہ اس قسم کی دھانس اور دھانلی اپنا ہے کہ جی اسلام آباد کا گراؤ کریں گے اور ڈی چوک جائیں گے اور یہ کر دیں گے یہ نہ کرو گے تو وہ کر دیں گے اس قسم کی دنگیوں سے جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جان چھوٹ گئی ہے اسٹیٹ کی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ عمران خان آج پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ کریں گے جلسے کی تمام تیاریاں مکمل ہیں اسٹیج تیار کر لیا گیا ساؤنڈ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جڑوہ شہروں سے ہی نہیں دیگر شہروں سے بھی کارکنوں کی آمد جاری ہے ایسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے یاسر نظر جی یاسر بتائیے گا کیسے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں جی بالکل برپور انتظامات کیے گئے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں سٹیج سجادیا گیا ہے کارکنان بھی اب جو پہنچنا وہ شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ گرمی کی شدت زیادہ ہے تو زیادہ تار کارکنان جو ہیں وہ سائے میں بیٹھیں اور ایرگر جمع ہیں تاکہ جو ہی جلسہ شروع ہو تو وہ پنڈال کی طرف آ سکیں کیونکہ اسلامباد اور ایرگر سے جو ہیں وہ لوگ ریلیوں کی شکل میں یہاں پہنچیں گے اور جلسہ گاہ میں جو مختلف اراکوں سے عبران خان کی قیادت میں کٹھے ہو کے یہاں پہنچیں گے تو اس لیے جلسے کا جو اتمام جو مکمل طور پر انتظام کیا گیا ہے وہ رات کے لیے کیا گیا ہے فیلال جو ہیں وہ انتظامیاں کے لوگ موجود ہیں کارکنان اکہ دکہ جو ہیں ان کی تعداد جو یہاں مقامی ہیں وہ پہنچے ہیں لیکن جو دور دراز سے جن کی توقع کی جاری تھی کہ ان کارکنان نے آنا ہے وہ ابھی نہیں پہنچے اور مغرب کے بعد وہ کافلے یہاں پہنچیں گے تو اس کے بعد جلسے کا بقاعدہ طور پر آغاز ہوگا اور جتنا بھی ایریا ہے پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ گاہ کی طرف جس کو بنایا گیا ہے تو اس میں خاردار تاریں ادگر لگائی گی ہے کڑی سیکیورٹی رکھی گی ہے پولیس کی بھی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے الکار جو ہیں وہ خود بھی موجود ہیں اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی وقتن وقتن انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پریڈ گراؤنڈ کا دورہ بھی کر رہی ہے اور انتظامات کا جائزہ لے رہی ہے اور رات کے لیے یہاں لائٹنگ بھی کی گئی ہے اور مکمل طور پر ساؤنڈ سسٹم سٹیج اور جتنے بھی ممکنا طور پر اقدمات کیے جا سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوتے ہیں تو وہ اب انتظامات مکمل کر لیے گئے بہت شکریہ یہاں سے نظر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چیرمن پی ٹی آئی عمراند خان کے کال پر کرک سے سیکڑوں گاڑیوں کا کافلہ اسلام آباد روانہ ہو گیا ہے اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے وہاں موجود اپنے نمائندے سبز علی سے جی سبز بتائیے گا جی بالکل قائد پاکستان تاریخ انصاف عمران خان کی کال پر آج پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہونے والے جو جلسہ ہے اس میں شرکت کے لیے کرک سے سابق ریجنل جنرل سیکٹری ہے میجر سجاد برکوال اس کی قیادت میں سینگڑوں گاڑیوں پر مشتمل جو کافلہ ہے وہ اس وقت کرک سے روانہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سناولا شاہ ان سے اس جلسے میں شرکت کے حوالے سے پوچھتے ہیں تاریخی جلسہ ہم کریں گے اسلام آباد میں اور یہ پیغام دیں گا پوزیشن اور سپیشلی امریکہ کو کہ پاکستان کا جو ہمارا ملک ہے پاکستان کے جو عوام ہے وہ ایک یق زباہ ہو کر یہاں سے جو کافلے ہیں وہ پریڈ گراؤن اسلام آباد جیسے میں شرکت کے لیے سینگڑوں گاڑیوں پر جو ملکہ کافلہ ہے وہ آپ سے کچھ دیر قبل ہی یہاں سے روانہ ہوگا جی یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خوفی اطلاع پر آپریشن کیا فائلنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق ایک ہلاک دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت کیا گیا ہے مارے گئے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خوفی اطلاع پر آپریشن کیا ہے فائلنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد مارے گئے ہیں پنجاب بھر میں محکمہ انصدا تھی دہشتگردی نے دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاتی ہے مختلف ادلاع میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے ترجمان سیٹی جی کے مطابق مختلف علاقوں سے نو دستگردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کے قبضے سے بارودی مواد اسلحہ اور خودکش جیکٹس برامت کی گئی ہیں چیرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ایران کا دورہ کیا ایران کے صدر سید ابراہیم رسول سعداتی سے ملاقات کی ہائی اس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون مضبوط بنانے اسٹریٹیجک امور پر بات چیت ہوئی جنرل ندیم رضا نے ایرانی وزیر دفاع چیف آف جنرل سٹاف کمانڈر ان چیف اسلامی انقلابی گار سمیت بحریہ اور ائر چیف سے بھی ملاقاتیں کی جس میں فوجی رابطے کی سطح اور دارہ کار بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ملاقاتوں میں قرار دیا گیا کہ دونوں جانب کی مشترکہ سرحدیں آمن اور دوستی کی سرحدیں ہونی چاہیے کراچے میں ای 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 س ایف کا آٹھ ماہ یوم شہدہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا ای 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 س ایف ہیڈ کوچر میں منقضہ تقریب میں شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا ڈیریکٹر جنرل ای 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 س ایف میجر جنرل آدبلتیف خان ہلال امتیاز نے شہدہ اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کو سراہا تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈ جنرل پیش کیا لیفٹن این جنرل محمد سے ہلال امتیاز تھے اب آپ کو بتائیں کہ بلوجستان کے آٹھ ازلہ کی تیرہ یوسیز اور وارڈز میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ری پولنگ جاری ہے الیکشن کمیشن کے مطابق انتیس مائے کو بلوجستان کے ان ازلہ میں جھگڑے بیلٹ پپرز کی خلط چھپائی اور دیگر وجوہات کی بنا پر پولنگ نہیں ہوئی تھی اور الیکشن ملتبی کر دیے گئے تھے ان میں زلہ دکی کلا سیف اللہ زیارت لورالی زلہ پنچگور سبی نوشکی اور کیچ کی یوسیز اور وارڈز شامل ہیں لاہور میں سابق صدر عاصف علی زرداری اور قافلی کے سربراہ چودری شجاعت حسین کے درمیان ملاقات ہوئی چودری شجاعت نے سابق صدر سے ان کی والدک انتقال پر تازیت کی دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا ملاقات میں چودری سالک چودری شافی تارک بشی چیما زکا شرف ملک احمد خان اور گوھر ایجاز بھی شریک تھے کراچی کی مقامی عدالت نے دعا زہرہ کے والد کی تفتیشی افسر تبدیل کرنے کی درخواست مختلف کر دی عدالت نے گزشتہ روز مہدی قاظمی کی درخواست پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ سنا دیا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ تفتیشی افسر کی سی کلاس ریپورٹ ابھی منظور نہیں کی اس موڈ پر تفتیشی افسر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کراچی کے ملیر کورٹ میں نازم چھوکیو قتل کیس پر جمع کروائے گئے چلان پر فیصلہ موخر کر دیا عدالت کا کہنا ہے کہ چلان منظور کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ساتھ جولائی کو ہوگا پولیس نے پیپلز پارٹی کے رکنے قومی سیملی جام کریم اور رکنے سنی سیملی جام اوے سمیت تیرہ ملزمان کے نام مقدمے سے خارج کرنے کی سفارش کی ہے پولیس نے مقدمے میں صرف تین ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے دیکھ رہی آج میں